گوشامبی کے گاؤں میں دو پکشوں کے بیچ جم کر چلے لاتھی ڈنڈے و کلہڑی یوپی گوشامبی کے سرائے اکیل تھانے کے بگھرا عثمانپور گاؤں میں سوموار صبح معمولی ویفاد میں پٹی دار آپس میں بھیڑ گئے دونوں پکشوں کے بیچ جم کر لاتھی ڈنڈا اور کلہڑی چلے مارپیٹ میں دونوں طرف سے آدھا درجن لوگ گھائل ہو گئے گمبیر حالت میں گھائل کو علاج کے لیے اسپتال لے جاتے سمیں اس کی موت ہو گئی ادھر کی موت سے پریجنوں میں کوہرام مچ گیا سوچنا ملنے کے بعد موگے پر پوچھی پولیس نے شف کو قبضے ملے کر پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس نے گاؤں کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے کوشامبی کے بگھرا عثمانپور گاؤں نواسی روی شنکر درویدی اور فللو پتر امبی کا پرساد وے پریمبلی درویدی پتر ننچھور آپس میں چچے رے بھائی ہیں لوگوں کے انصار پریمبلی نے آوارا پشور سے فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے کھیتوں میں میڑ کے بگل تار کا بار لکا رکھا ہے اس کارنگاؤں کے لوگ روی شنکر کے کھیت میں آنے جانے کے لیے راستہ بنا لیے ہیں اسی بات کو لے کر سومور صبح دونوں کے بیچ بیواد ہونے لگا بیواد کے بعد دونوں طرف سے لوگ لاتھی ڈنڈال لے کر ایک دوسرے پر وار کرنے لگے مارپیٹ سے روی شنکر کا صرف اٹ گیا اور وہلہو لوہانوں کر وہیں گر پڑا موجود لوگوں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور علاج کے لیے اسپتال لے جا رہے تھے اسی دوران راستے میں اس کی بوت ہو گئی ادھر کی موت سے پریجنوں میں کوہرہ مچ گیا اس کے علاوہ ایک طرف سے پریمبلی اس کا وکلانگ بیٹا اور پتنی کھائل ہو گئی جبکہ دوسری طرف سے گوری شنکر ویجے شنکر اور راہل کو کافی چھوٹے آئے سوچنا ملنے کے بعد سیو چائل شیام کارند بھاری پولیس بلک کے ساتھ موقع پر پہنچے گاؤں کا پولیس نے چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے سرائیکل پولیس نے شاوکو کا راستے سے ہی قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا ہے اوشام بی سے سنیل ساو کی ریپورٹ پریمیٹی نیوز